آپ کی بغل میں دو دن پہلے بائیس لوگوں کی انتہائی آنفارچ انہیں ڈیتھ ہوئی ہے کوئی سائن آف ریموس کوئی سائن آف سیڈنیس تھوڑا سا کوئی دوک ایکٹیں گی کوئی کمپیشن جس کی دن رات ہمیں ڈوزے لگاتے رہتے ہیں روز دار کوئی آپ کو نظر آئے کہ وزیراہدن پاکستان کے بغل میں یہاں سے تیس منٹ کی ڈرائی پہ آپ کے وہاں بائیس لوگ جو ہے نا اتنے مطلب ہے یہ پینفل طریق سے ڈیتھ ہوئی ہے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ٹورزم سے ریوینیو کمائیں گے میں اس ہی پیار ہوں میں اس ہی پیار ہوں میں یہ تو میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید وزیراہدن پاکستان کوئی دکھی ہوں گے کچھ ایڈمیشن کریں گے قوم سے معافی مانگ لیں گے سوری کر لیں گے کہ وی آر سوری کہ آپ لوگوں کو لاسز ہوئے مطلب بچے جو ہیں آپ لوگوں کے بچے بچے ہیں باقیوں کے بچے اسی طریقے سے مرنے مرانے کے لئے پیدا جس طرح کی ان بچارے فیملی کے ساتھ ہوئے جو طلعہ گنگ کی اے ایس ای فیملی کے ساتھ ہم بھی ہو جاتے ہیں سخت دل کے ہو جاتے ہیں سٹوریز کر کر کے ویلنس دیکھ دیکھ کے بم بلاز بلا بلا لیکن ہمیں بھی دو تین دن تک ہمیں بھی نیند نہیں ہے کہ اپنے بچے آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں یہ وہ وزیراعظم تھے جو ریاست مدینہ بنانے آتے ہیں دن رات ڈوزز دے رہے ہیں ہمیں اس کمپیشن کی تو ہم دردی کی تو فلان فلان کی ایک لفظ اگر میں پلیس کریکٹ میں اگر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ سامنے مری ٹرائیڈی کے بعد ایک لفظ نہیں آیا سار ان کے اس سے نکلا ہو اور ان کے اور یہ قوم کو فیل ہوا کہ یار ایک وزیراعظم صاحب جو ہیں دن رات جو ہیں بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں سارے کے سارے کے ان کی کوئی دکھ کوئی آواز میں لڑ کر رہا ہے تھوڑا سا چوکنگ ہو گئی ہے اس کا ٹرائیڈی کا ذکر کرتے ہو یا تھوڑا سا آنکھوں میں بعض بڑے ایکٹر بھی ہوتے ہیں سیاست دان وہ دو چار کوئی اس طرح گلیسرین لگا کے بھی آ جاتے ہیں کہ چلیں تھوڑی سی آنکھیں شانکے میں لیں شباس شریف بہتر ایکٹنگ کر لیتے ہیں ایکٹنگ کر لیتے ہیں چلو لوگوں کو تو نہیں فیل ہوتا نا کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے تو مطلب ہم ان کو دیکھ دیکھ کے آدھی ہو گئے نا کہ اب ایکٹنگ ہو رہی ہے یہ اتنے بیرہیم لوگ ہیں ہمارے سیاست دان ہوتے ہیں یہاں پہ ایک سو چالیس بچے آپ کو یاد ہوگا میں بھی کیا بائیس لوگوں کی کہانی لے کر بیٹھ گیا ایک سو چالیس یہاں پہ بچوں کے اسیسینیشن کی گئی تھی ادھر شاہد ایپی ایس میں اگلے دین وہاں پہ نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور عمران خان صاحب کی وہاں حکومت تھی میرا کہہ رانہ صاحب سے ابھی کہتے ہیں وہ کلپ دوبارہ نکالیں اس قوم کو دکھانا چاہیے کہ کتنے کتنے بہیس لوگ اور جہاں سٹون ہارٹر لوگ آپ کو رول کرنے آتے ہیں جھکتے ہو رہی تھیں ابھی وہ ابھی بچوں کی وہ جو باڈیز ہیں ان بچارے ماں باپ نے ہسپیٹل میں جا کے ان کو شناخت پورا نہیں کیا تھا وہاں پہ جھکتے ہو رہی ہیں کہکے لگ رہے ہیں ویری نیکسٹ ڈے سو کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے اور سارے جو کٹھے آدھی کیمرین وہاں بیٹھے وہ اور چیز تھی سر وہ تو وہ آپ اس کی ترکی کی بات کر رہے ہیں انیورسری کی بات میں اس کی نہیں کر رہا جب یہ واقعہ ہوا تھا دو ہزار چوتہ میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اس میں ہوا تھا یہ سولہ دسمبر کو ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ یہ پشاور گئے تھے وزیراعظم تھے عمران خان صاحب پہلے سے موجود تھے وہ عمران خان صاحب نے انہوں نے پریس کانفرنس کٹھے کی تھی اس پہ جھکتیں لگئی تھی ہیں ایک دوسرے کو over the dead bodies of 140 children پورا ملک کیا پوری دنیا سب سے جاست میں تھی اس میں تھی اگر ان لوگوں کو وہاں پہ رحم نہیں آتا کہ والدین پہ نہیں آتا بچوں پہ نہیں آیا تو مجھے ایش اٹھانا نہیں چاہیے تھا کہ بیس لوگوں کے اس پہ اس پہ مطلب میں میں تو یہ کہوں کا قتل ہوا ہے یہ سارا ریاست کی نلائکی اور نکامی سے ہوا ہے نا تو آپ کے پھر آواز میں کوئی تھوڑا صاحب کوئی مدد وہی کہے ہو ڈراما کوئی ایکٹنگ ہی کر لیتے رانہ صاحب ذرا وہ ڈھونڈے ذرا کلپ قوم کو دکھانا بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں میں کیا ہیں قوم اسمبلی میں دیکھ لیں